جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ تھائی لینڈ کا تین صاحب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اس وقت میں تھائی لینڈ ائرپورڈ کے جو ہے نا اندر ہوں تو میری ادھر سے جو ہے فلائٹ ہے الحمدللہ کمبوڈیا کی تو تھائی لینڈ کے اندر میں نے آٹھ دن جو ہے سٹے کیا اور ساری جو ہے نا انفرمیشن میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں نمبر ون پر آپ یہ بات یاد رکھیں اگر آپ تھائی لینڈ کے اندر آتے ہیں بینکو کے اندر آپ کا سٹے ہوتا ہے چاہے چار دن کا پانچ دن کا سات دن کا جتنا بھی ہے تھائی لینڈ امیگریشن جو ہے نا آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کرتی ٹھیک ہے جس آپ سے یہ پوچھے گی کہ جو ہے نا آپ کتنے دنی در سٹے کرنا ہے تو اسٹے کے بعد جو ہے نا آپ کے اوپر مول لگائے گی اور آپ کو جانے دے گی اس کے علاوہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کوئی بھی پانی وغیرہ جو بھی چیزیں آپ نے لینے ہیں جگہ جگہ پر جو ہے نا س سے دو سے تین دن کے اندر جو دو سے تین دن کی ہوتل بوکنگ کیا کرے اس سے زیادہ نہ کیا کرے کیونکہ جو آپ ہوتل بک کرتے ہیں وہ ہوتل اتنا اچھا نہیں ہوتا اور ادھر سے آپ بک کرتے تو آپ کو مہنگا بڑھتا ہے جب آپ ادھر آ جاتے ہیں ادھر آ کر آپ کو سستے میں بالکل سستے میں آپ کو ہوتل مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کو اچھا ہوتل جو ہے سیپرٹ روم جو ہے وہ پانچ سو بات پر دیکھ کے حساب سے آپ کو مل جے گا ویسے چار سو کا بھی ملتا ہے ساڑھے چار سو کا بھی پانچ سو کا پانچ سو کا آپ کو اچھا روم مل جے گا اگر آپ جو انا ہوتل بیس پہ بات کرے تو وہ آپ کو ون فٹی ون سیونٹی ون ایٹی ٹوانٹی 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 ٹو بات جو ہے یہ آپ کو اتنے میں جو انا آپ کو اوپر دیکھا مل جے گا تو میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ سیپرٹ روم لیں کیونکہ اگر آپ ہوتل لیتے تو اس کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو سروائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوتی ہے اس کے بعد یہ بات ہوگی اور دوسری بات کو ہوتل کی بات کریں تو جگہ جگہ انڈین ریسٹورنٹ بھی آیا لیکن ادھر آپ یہ بات دکھا کہات کیا رکھیں کہ آپ نے چکن کڑائی جو ہے چکن کڑی مسالہ نہیں کھانا آپ نے وہ جو انا آپ پاکستانی تو کھانی سکتے تو آپ جو انا چکن کڑائی کھائیں اور سبزی میں آپ نے مکس سبزی نہیں لینی وہ سبزی کا ٹیک تو بھی الگ ہے وہ آپ کھانی سکتے تو یہ باتوں کا خیار ہے کہ چکن بریانی بھی ٹھیک ہوتی ہے وہ کھلائیں اور پلاو ان کا جو انا اس طرح کا نہیں ہوتا وہ بھی نہ کھائیں تو آپ جو انا ایک ٹائم کا جو کھانا ہے وہ پاکستانی یعنی کہ دو سو ڈائی سو بات میں جو ایک ٹائم کا کھانا ایک بندہ کھا سکتا ہے اگر آپ جو انا دو بندے ہیں تو پھر جو انا آپ کا خرچہ بہت کم آئے گا پھر آپ کو جو آیا یعنی کہ آپ چار سو بات کے اندر جو انا دو بندے جو انا دبا کر روٹی کھا کر جو انا آپ کا کھا لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں گھومنے پھیننے کی یاد رہے کہ جب آپ نے گھومنا پھیننا تو ٹک ٹک یعنی کہ وہ رکشہ ٹائپ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ٹک ٹک تو آپ ان کے ساتھ جو انا پہلے لوکیشن کے اندر آپ دیکھ لیا کریں کس جگہ آپ نے جانا وہ لوکیشن آپ لگائیں اس کی دیکھیں کتنے کلومیٹر ہیں اگر تو تین کلومیٹر یا چار کلومیٹر ہے تو پھر آپ نے اس کا جو انا سو ایٹی بات یا سو بات آپ نے ٹک ٹک کو دینا وہ آپ سے تین سو بات مانگے گا اگر آپ دیکھ رہے ہیں جی سات کلومیٹر آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو ٹک ٹک آپ سے جو انا چار سو یا ساڑھے چار سو بات مانگے گا لیکن آپ نے جو انا ون فیفٹی یا ون ایٹی اس سے اوپر نہیں جو انا آپ ایک سے ایک آگے کی طرف جائیں تو آپ کو جو انا اچھے سے اچھا بندہ مل جائے گا تو آپ جو انا ون فیفٹی ون سیونٹی ون سکسٹی میں چل جائے گا اگر آپ جو اے یعنی کہ جس طرح پاکستان کے اندر ان ڈرائیو جہاں اس طرح کا آپ وہ ایپ جو انا انٹار کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جو انا آپ کو ایزیلی کم پیسے سے جو انا آپ ٹیکسی ٹک ٹک بائیک یا سب کچھ ہی ہو آیا کر سکتے اس کے علاوہ جو انا گھومنے پھرنے کی جو جگہ ہے وہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو انا جب آئیں تو کنگ پاور پر آپ لازم جائیں بورڈ کا ٹریپ جو انا آپ نے لوکل بندے سے کوئی ٹکٹ پر جائد نہیں کرنی وہ آپ کو ون تھوزنڈ پلس آپ اپنی بچت کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ جو انا ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو وہ بھی جو انا آپ کو ٹورٹی فائیو بات میں ٹرین جو انا آپ کو مل جاتی ہے ٹرین کا سفر کرنے کا اس کے علاوہ اگر آپ پٹایا جاتے ہیں بینکوک سے وہ آپ کو ٹکٹ ملتی ہے وہ فور ہنڈر بات کی ملتی ہے ٹکٹ جس کے اندر جو بس کی ٹکٹ اگر آپ ٹیکسی پر جاتے ہیں یا کسی اور جگہ سے جاتے ہیں تو پھر جو انا آپ کو کافی ایکسپینسر ہوئے گی اس کے علاوہ جو انا اگر آپ بینکوک سے پاکٹ جاتے ہیں تو وہ جو انا ادھر سے کافی زیادہ لمبا سفر ہے تو آپ جو انا میں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا تو پاکٹ آپ نہ جائیں آپ ادھر بینکوک سے پٹایا چلے جائیں ادھر لیکن بہتر یہ کہ آپ بینکوک ہی پورا ویلڈ کریں اگر آپ میں تو جو انا جیدھر میں رکا تھا وہ خونسن روڈ تھا اس کے پاس ادھر تھا اس خونسن روڈ پر آپ رکتے ہیں تو ادھر زیادہ بحث رہے گا کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کے لئے ساری لوکیشن جو انا نزدیک ہی رہتی ہے امید ہے کہ آپ کو اپرا پر سمجھ آگی ہوگی باقی اپنا خیار کے دعاوں میں یا رکھیں اسلام علیکم رحمت اللہ